کہ معمولی ذوہ کی استطاعت سے آگے بڑھ کر ultimate refined duty تک کا سفر کس طرح تیہ ہو سکتا ہم کس درجے میں اللہ کے حسن کو appreciate کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی generally it's not a very specific question about the quality of aesthetics a man has بلکہ we must understand کہ بنیادی طور پر aesthetics نہیں بلکہ اخلاص چاہیے ہوتا ہے اور کیونکہ یہی وہ quality ہے جو اللہ نے دمان کی ہے کہ بلا شبہ شیطان تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا ظاہر سے باطن سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اللہ عبادہ اللہ المخلصین مگر میرے مخلص بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا تو خدا کے حضور جو سب سے بڑی quality رنگ پکڑتی ہے وہ اخلاص ہے اور جب اخلاص پیدا ہو جائے تو شاید اس کی کبوں base quantity نہیں ہوتی وہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے محبتیں اس لئے اللہ نے بھی demand کیا ہے محبت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے کسی دوسرے جذبے سے بدل نہیں سکتا یہ ایک singular یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی دوسرے جذبے سے replace نہیں ہو سکتا اور جو صفاء قلب ہے اس کے بارے میں صوفیاء نے کہا کہ کہ صفاء قلب جو ہے اللہ کے دوستوں کی صفت وَهُمْ شَمُوسٌ بِلَا صَحَابِ اور یہ وہ یہ وہ سورج ہیں جن پہ بادلوں کے سائنی پڑتے ہیں یہ ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں تو ای بلیو کہ اخلاص جو ہے ترقی پذیر quality ہے اور وہ صفاء قلب کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور محبتِ الہیہ سے وہ سرفراز ہوتا ہے باقی جو درجات ہیں معاف کیجئے گا وہ ایموشن سے نہیں ہیں درجات ایم سے ہیں یہ ایک سوال ہے جی؟ درجات ایموشن سے نہیں ہیں درجات ایم سے ہیں جیسے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ نرفاؤ درجاتم من نشا کہ جس کی چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں وَفَوْقَ كُلِّ زِيْ عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے یہ ایک سوال ہے جی کہ اِنَّا حَدَيْنِ سَبِيلَا اِمَّ شَاکِرَمْ وَإِمَّا